السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو تریپن احترازات اور ان کے جواب صبر و استقامت اجتماعیت کا وجوب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد احتراز نمبر اکیس آیات جہاد کو دعوت پر فیٹ کرتے ہیں جواب نمبر اکیس یا ایوہ الذین آمنوا سبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو ثابت قدم رہو ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لئے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو سبر کرو یعنی طاعت کے اختیار میں اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں جاہ اور مال اور چاہ کے نہ ملنے پر اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو سابرو کے معنی ناغوار اور نامسائد حالات میں ڈٹے رہنا ہے یہ سبر کی سخت ترین صورت ہے اس لئے اسے الہدہ بیان فرمایا رابطو محاذ آرائی کے لئے پڑھاؤ ڈالنا اسے ریباد بھی کہتے ہیں احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑھاؤ ڈالنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مال اور اسباب کے ساتھ ساتھ آمال بھی شامل ہو گئے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑھاؤ اور اس کا عجر و ثواب دنیا بھر کی چیزوں بنسبت مال اور بنسبت آمال سب سے عظیم اور عالی ہیں علاوہ عظیم حدیث میں مکارہ یعنی ناغواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے مسجدوں کو دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کو بھی ریبات کہا گیا ہے صحیح مسلم کتاب التہارہ یہاں اس مذکورہ والا حدیث میں ریبات کی تشریح کی گئی ہے اور ریبات میں سرد موسم میں مکمل وضو کرنا دور مسجدوں تک چل کر جانا ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرتے بیٹھنا یہ سب ریبات میں شامل ہیں ان تینوں عامال میں تو بظاہر کوئی ریبات والی یعنی پڑھاو ڈالنا پہرہ دینا ساتھیوں کی جان اور مال کی نگرانی کرنے کی بظاہر کوئی واضح شکل نظر نہیں آتی مگر شریعت متحرہ نے ان عامال کو ریبات قرار دیا ہے جو حق ہے اور جو ان عامال کو ریبات نہ مانے وہ بدعقیدہ اور منکر حدیث ہیں لیکن تبلیغی خروج میں ہر لمحہ ریبات کی عملی شکل سامنے رہتی ہیں امور دعوت تین ہیں اول دعوت دوم جزیہ اور تیسرے نبر و آزمائی یہ تینوں چیزیں ایک ہی شاک کے تین پھول ہیں ان کا عجر بھی ایک ہے ان کے مسائل بھی ایک ہے ان کا طریقہ کار بھی ایک اور منسوس ہیں خیر القرون کے زمانے والوں نے ان تینوں کاموں کو ایک دوسرے سے کبھی جدہ نہیں کیا یہ تینوں کام ایک مکمل ذابطہ دعوت دے رہے ہیں اول دعوت دی جائے گی دوسرے نمبر پر جزیہ لیا جائے گا تیسرے نمبر پر نبر و آزمائی مسئلہ دعوت ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں قبول کر رہے ہیں تو جزیہ والی بات پر عمل کی گنجائش نہیں اگر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے لیکن جزیہ دینے پر راضی ہیں تو پھر نبر و آزمائی کی گنجائش نہیں اگر قبول اسلام اور جزیہ دونوں کے انکاری ہوں تو پھر نبر و آزمائی کی گنجائش ہے مگر وہ بھی مملکت اسلامی پر ضروری ہے نہ کہ عوام پر موجودہ دور کی ایجاد کردہ اختراع اور بیدات موجودہ دور کے تبلیغ دشمن محرکین نے دو مضموم کوششیں کی ہیں ایک کوشش تو یہ کی کہ تبلیغ اور تعلیمی اداروں کے درمیان عداوت پیدا کریں جس کا ثبوت یہ رہا کہ امیر تبلیغی جماعت مولانا ساتھ صاحب کے خلاف تعلیمی ادارے دار العلوم سے فتوے جاری کرائے گئے اور دوسری کوشش یہ کی گئی کہ تبلیغ کے خلاف علوہ سے تقاریر کروائی گئی جس میں بیجا اعتراضات کروائے گئے تاکہ عوام اور خواس دونوں طبقے تبلیغ اور مرکز تبلیغ اور ان کے امیر سے بدزن ہو کر رہ جائیں اعتراض نمبر بائیس تبلیغ سے بغض رکھنے والوں کا دوسرا اعتراض یہ رہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ غیر مسلموں میں کی جاتی ہے مسلمانوں میں نہیں جواب دعوت و تبلیغ مسلمانوں میں کی جائے گی اور کی جانی چاہیے نبیوں نے مسلمانوں میں دعوتی محنت کی ہے بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان تھے اللہ کو مانتے تھے نبیوں کی اولاد تھے اہل کتاب تھے ان میں ہزاروں انبیاء بھیجے گئے تاکہ ان پر تبلیغ کی جائے اس لیے کہ ان کے عقائد اور عامال بدل گئے تھے اور خراب ہو چکے تھے بہرحال آج کے مسلمانوں کا ہے کہ عقیدہ میں شرک اور کمینظم داخل ہو گیا اور عامال میں بیدات وغیرہ داخل ہو گئی اور امت وسطہ ہونے کی وجہ سے عمر بالمعروف اور نہیں انیم منکر کی ذمہ داری ان کے سر تھی جسے وہ بھول گئے مگر افسوس تو یہ ہے کہ موجودہ دور کے لوگ جو خود کو اہلِ علم تو کہتے ہیں لیکن اسلاف کی تعلیمات اور تشریحات سے یقلخت نواقف ہونے کی وجہ سے تبلیغ اور تعلیم میں تفریق کرتے ہیں جو کھلی جہالت ہیں ان میں سے بازے ایسے علماء کرام بھی ہے جن کا اوڑنا بچھونا ہی دعوتی کام پر اعتراض کرنا ہے مثلاً مفتی ذرولی خان صاحب جو صفحے اول کے آدمی ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ تبلیغ تو علماء کا کام ہی نہیں یہ کام تو جہلا کے لئے نکالا گیا ہے ان کی نگاہ میں جتنے بھی علماء نے تبلیغ میں زندگی گزار دی تبلیغی اسفار اور محنتوں میں زندگیاں کھپا دی وہ سب کے سب اپنے منصب اور ذمہ داری سے نواقف انجان اور غافل تھے یہی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر القرون کے لوگ بھی اپنے علم اور فضل کی روشنی میں اپنے منصب علم اور اس کی ذمہ داریوں سے ناعشنا تھے جن میں امت مسلمہ کے بڑے مفتیان غزام حضرت معاز ابن جبل عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس جن کی ساری زندگی دعوتی عمل ہی میں گزری رضی اللہ عنہم اجمعین کیا ان بزرگوں نے بھی اپنی علمی شناخت اور ذمہ داری سے پہلو تحی کی اس طرح بعد والوں میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ لے جن کا معمول تھا کہ چھ مئنے حدیث پڑھاتے تھے اور چھ مئنے دعوتی میدان میں ہوتے تھے دوسرے دیگر معتلیز میں مفتی انظر شاہ صاحب مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دیوبندی اور درجنبر مفتیان اکرام ہیں کہ ان کا مشغلہ ہی یہی ہے اس طرح سے علماء کے ایک مجمعہ ہیں جو اس طرح کی اختراعات اور لغویات بیان کرنے کو دینی خدمت سمجھتا ہے یہ علماء اپنے اکابرین کی تحقیقات اور آرہ پر بھی اعتماد نہیر کرتے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب فرماتے تھے کہ میں تبلیغ والا پہلے ہوں اور دار العلوم کا مفتی بعد میں نوراللہ مرقدہو حضرت قاری طیف صاحب تو فرماتے تھے کہ میں قرآن کی ہر آیت سے دعوت و تبلیغ کے کام کو ثابت کر سکتا ہوں نوراللہ مرقدہو مولانا سعید صاحب سے مخالفت کی اصل وجہ دراصل دعوتی کام کا پھیلاؤ اور مولانا سعید صاحب نامت و برکاتہوں کی مقبولیت ان لوگوں سے حسم نہیں ہوتی مولانا عرشد مدنی صاحب متذلہو تو ایک بیان میں برملہ فرمایا تھا کہ ایک ناتجربے کار اور کم عمر مولانا سعید صاحب کے تابع ساری دنیا کے انسان ہو جائے ہم تو ایسا ہونے نہیں دیں گے دراصل ان بزرگوں کی اتنی مقبولیت نہ ہو سکی اور نہ ہی ان کا خود کا کوئی پلیٹ فارم باقی ہے اور بدقسمتی سے تبلیغی تو یہ بن نہیں سکتے کیونکہ تباہ آزاد پر اطاعت امیر بھاری ہے جو خود ساختہ آقا بنے بیٹھے ہیں وہ کسی کی غلامی اور عمارت کو کیسے چھیلے ان بزرگوں نے آج تک علمی ذریعے سے اپنا سکہ چلاتے رہے مگر اب ہزاروں علماء اکرام اور مفتیان اعزام تبلیغ میں لگ گئے اور دعیانہ طرز پر امت مسلمہ کے دینی ضرورتوں کو پورا کرنے لگ گئے تو ان نامور علماء کی تشہیر بھی جاتی رہی اور قوم نے ان کو بھلا بھی دیا جس کی وجہ سے تبلیغ اختلاف کی چنگاری کو انہوں نے ہوا دی اور اس فساد کو رفو کرنے کے بجائے اس کو اور پختگی اور مضبوطی بخشی یہاں تک کہنے لگ گئے کہ مدارس کی طرح تبلیغ بھی دو حصوں میں بڑھ جائے تو کیا حرج ہے امارت والے اور شرائیت والے اپنا اپنا کام کرتے رہیں حیف اور صد حیف تو ان شریعت کے ٹھیکے داروں کی عقلوں پر ہے کہ شرائیت کو جو سو فیصدی غیر شرائی اور غیر اسلامی ہیں اور ہزار فیصد کمیونزم اور ملہدین کا بنائے ہوا دستور ہے جسے آپ تمام کلماء کرام اور مفتیانِ غزام نے اس شرائیت کو شرائی حیثیت سے قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس کے صحیح ہونے کا فتوہ دیا اب اس فتنے کی بقا اور اس کے جاری رکھنے کی تجویز بھی پیش کرنے چلے ہیں جب بھی علم کی بات آتی ہے تو برملہ یہ کلمہ زبان پر آتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نوجمعین سے افضل علم دین اور طریق دعوت کے جھاننے والے اس آسمان نے نہیں دیکھے اسی طریق دعوت صحابہ کا نام سیرت مبارکہ ہے اور حضر جی معاصل صاحب کی پوری تگ و دو یہی ہے کہ دعوتی محنت اور احباب دعوت کی تربیت سو فیصدی سیرت مبارکہ پر آ جائے ابھی تو سیرت طیبہ پر کام شروع ہوا ہے لیکن برکت کا یہ عالم ہے کہ اورنگاباد اور بلند شہر جیسے اجتماعات وجود میں آگئے سن دوہزار اٹھرہ میں صرف ہندوستان میں ایک لاکھ چھبیس ہزار جماعت اللہ کے راہ میں نکلی جن میں سہروزہ اور عشری کی جماعتیں شامل نہیں ہیں اسی طرح پانچ ہزار سات سو احباب دومہ کی ترتیب پر مرکت نظام الدین میں گزارے وہ بھی اس عدد میں شامل نہیں ہیں اور واقعی سارے ملکوں کی جماعتِ الہدہ رہی یہ سب برکات ہے مانا علیہ و اصحابی والی تبلیغ کی ابھی تو یہ شروعات ہے اور صرف دو سالہ سیرت والی دعوت کی برکات ہے آگے دیکھتے جائے انسانیت دین اسلام کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آئے گی انشاءاللہ کاش گزرستہ پچاس سال یعنی حضرت جی یوسف الہ حضرت جی سعاد بھی ایسے ہی کام ہوا ہوتا تو دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا خیر سانحہ ازما اور غیر تلافی نقصان کو تقدیر و منشائی ازدی سمجھ کر برداشت کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں مگر مومن ایک گلتی دو بار نہیں کرتا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب کسی کی بات کو خاطر میں نہ لائے جائے حضرت مولانا ساتھ صاحب مدذر لہو اور ان کی شورہ سیرت طیبہ ہی پر دعوت اور احباب دعوت کو لے کر چلتے رہے باقی طریقوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہے اور رہے گی جب تک دعوتی نظام اسی طرح سیرت طیبہ پر گامزن رہے گا یہاں تک تو بحث اہل علم سے متعلق تھی اب عوام سے متعلقہ ہے بلغو انی ولو آیا ایک آیت بھی جانتے ہو تو تبلیغ کرو دعوتی کام انبیاء اور صحابہ کا کام ہے اس میں رتی برابر کا شک نہیں کہ دعوتی کام انبیاء اور صحابہ والا کام ہے اس لئے کار نبوت کے ساتھ ساتھ احوال نبوت بھی ناگزیر ہے بعض وقت یہ احوال دائی کی تربیت اور ترقی درجات کے لئے اللہ تعالی بھیجتے ہیں اور اگر ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی ایسے ہی شامل حال ہوگی جس طرح انبیاء کے ساتھ تھی دعوتی کام کو کسی کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں جو کام قربانیوں سے ترقی پاتا ہو اسے مخلوق کی تائید کے سہارے کی کبھی ضرورت پڑی ہے نہ پڑے گی اس کام کے حقیقی تائید یہ ہے کہ اس کام میں لگو اور اطاعت اور قربانی کے ساتھ چلتے رہو شبہات کا ازالہ وَأَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ یعنی اللہ نے تائید کی اس کی مدد اور ایمان والوں کی مدد کے ذریعے لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ زبانی تائید سے دعوتی کام چلتا ہے یہ دھوکہ ہے ہاں جس نے بھی زبانی تائید کی اسے عجر تو ضرور ملے گا لیکن یہ تائید انسانوں کے قلوب کو ہرگز نہیں کلوا سکتی مومنین کی تائید کا مطلب زبانی تائید سے متعلق ہرگز نہیں بلکہ اس سے مراد عملی تائید ہے جس طرح انسار مدینہ نے اس دعوتی کام کو عملاً اپنایا اور تقاضے پورے کرتے رہے اور اپنی جان اور مال اور سب کچھ کھپا دیا اسے نصرت اور تائید کہا قرآن نے اس وقت جس نے بھی مرکز نظام الدین اور اس کی عمالت والی دعوتی کام کی زبانی تائید کی اور آزمائشوں نے اسے گھیر لیا بلاخر وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے اس لئے کہ عوام کا دباہ و برداشت کرنا اول العظم لوگوں کا کام ہیں جس طرح حضرت مرعہ محمد یسوس صاحب موطالعہ دامت و برکاتہ اکثر معیدین چند دنوں بعد یوٹن لیتے ہیں ویسے بھی دعوتی کام اور دائیوں کی کہانیاں دنیا داروں اور سیاست والوں کے افثانوں سے یقلخت مختلف واقع ہوئی ہیں دنیا داروں کے یہاں زور اور طاقتور سے کام چلتا ہے اور دائیوں کا کام زاری اور بے بسی میں پنپتا ہے تُنسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِزُعْفَائِكُمْ کی چلتی پھرتی تصویر بنے رہنے ہی میں دعوت اور دائی کی فلا اور کامرانی رکھی ہوئی ہیں اجتماع کرناٹک کرناٹک کے ساتھی پریشان نہ ہو جس قدر ہمارے اجتماعات کی مخالفت ہوتی ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ہمارے اجتماعوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے دامل نادو کے اجتماع میں بہتی ندی کے پانی سے بہت محروم کرنے کی فاروق بھائی بینگلوری نے کوشش کی تاکہ پانی نہ ملنے سے اجتماع درہم برہم ہو جائے لیکن ناکام ہوئے حکومت نے کہا کہ ندی کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہم کیسے منع کر سکتے ہیں اگر اب کرناٹک کے اجتماع میں رکاوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کر لی اللہ نے یہاں بھی مدد فرمائی فاروق بینگلوری کی کوششیں بری طرح سے ناکام ہوئی بینگلوری میں شرائیت کو مرکز میں علماء کرام کا جوڑ رکھا ناکام ہوا گنتی کے علماء جمع ہوئے فاروق بھائی بینگلوری کا تبرہ اور نوحہ شروع ہوا علماء اٹھ کھڑے ہوئے اور دعا سے پہلے ہی نکل گئے اور کہا کہ غیبت بہتان تبرہ سننے کے لیے ہمیں بلوایا گیا یہ فرما کر علماء چند گھنٹوں کے اندر واپس لوڑ گئے ساری ساتھی دعاوں کا احتمام ذکر اور اذکار رونا دھونا بڑا دیجئے اللہ مدد فرمائیں گے اس امت کی کامیابی کی کلیر اجتماعیت میں رکھی ہے اس امت کی کامیابی کا مدار ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر زمانے اور ہر دور میں اجتماعیت ہی پر رہا دنیا تو دنیا آخرت میں جنت میں داخلہ بھی اجتماعی شکل ہی میں ہوگا جب امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے جنت میں داخلے کی کیا شکل ہوگی تو فرمایا جب لوگ اپنے رب کے حکم سے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک کی روز سے جنت میں داخلہ انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ اجتماعی طور پر ہی ہوگا اور ہر گروہ ایک ہی درجے کا ہوگا انبیاء پھر صحابہ پھر اولیاء وغیرہ اس لئے جماعت کے ساتھ جڑے رہنا وجوب کے درجے میں ہیں جو جماعت سے کٹا رہا اور مر گیا تو گویا اس نے جہالت کی موت مرا موسیقی